سامسل میرے ہم نشی کے نیک سے پھر سور میں آپ دیکھیں گے کہ جب مورے جاتی ہے اور کہتی ہے خجستہ سے کہ بیٹے تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے تم دیکھ رہی ہو کہ اب تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا درخزائی تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس نے بہت جی جان سے وہ ہسپٹل بنایا ہے اور تمہیں اس ہسپٹال کو چلانا ہے تو کہتی ہے خجستہ میرے تو اب مشن ہی یہی ہے مورے میں نے اب کیا کرنا ہے زندگی میں بس اب میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اس ہسپٹال کو چلانا ہے اور یہاں کے لو لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو کہتی ہے مورے مجھے تم سے یہی امید تھی کیونکہ تم تو بڑے شوق سے وہ ہسپٹل بنوا رہی تھی اور درخزائی تو بہت ہی بدل چکا تھا اور اس نے جتنے دل لگا کر وہ ہسپٹال بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم اتنے دل لگا کر اس کو چلاؤ گی اور لوگوں کی خدمت کرو گی اور یہاں کے لوگ کرس رہے ہیں علاج کے لیے اور تم مسیحہ بن کر یہاں پر آئی ہو میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر ایک مسیحہ ہوتا ہے لیکن میری بچی میری بچی تو پہلے ہی دکھ سے اور کرب سے گزر رہی ہے اور تمہیں تو ایسے لوگوں کا زیادہ احساس ہوگا تو خجستہ کہتی ہے مورے آپ صحیح جانتی ہیں میرے بارے میں